بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پاکستانیوں کی زندگی کتنی زیادہ سستی ہے بھیانک ہے اور کتنی جہنم زیادہ ہے آج کی ویڈیو سے آپ کو پتا چلے گا اور آپ انتہائی دکھی ہوگے آپ کی سکوین پر یہ جو جناب ہے ان کا نام محمد حسن ہے اور یہ زلہ شگر کے گاؤں تھاماتوں سے ان کا تعلق ہے لیکن ان کے ساتھ جو ہوا ہے یہ دنیا میں اب نہیں رہے یہ پینتیس سالہ محمد حسن کچھ کمانے کے لیے گئے تھے اور اب اس وقت ان کے گھر میں دو لاکھ انشورنس کے بیوہ اور تین بچے ہیں جن کی عمریں چھ سال سے لے کر دو سال تک گئے آپ امیجن کر لیں کہ ایک بچہ اپنے باپ کو دیکھتا ہے سیکھتا ہے جب اس کا باپ ہی نہیں رہے گا تو کیا کرے گا محمد حسن جتنے کوپے ماں گئے ہیں ان کے ساتھ پوٹر کے فرائز انجام دے رہے تھے امیجن کریں حسن چیختے رہے کہ یار خدا کے واسے مجھے بچا لو ہیلپ ہیلپ کے نعرے بھی لگاتے رہے وہاں پر اردو میں بھی کہتے رہے انگلیش میں بھی کہتے رہے کہ مجھے بچا لو میرے بچے ہیں میں مر جاؤں گا میں مر گیا پہ یتیم ہو جائیں یہ کچھ کر لو مجھے بچا لو لیکن تین گھنٹے وہ بندہ لٹکا رہا اور اس کے بعد سارے اس کی لاش سے اوپر ہو کر گزرتے رہے لیکن کوئی شخص اس کو بچا نہیں پایا یہ اتنا دردناک واقعہ ہے باگستان کی تاریخ کا اتنا دردناک واقعہ ہے کہ جس کا آپ اندازہ نہیں لگا سکتے اب یہ سارا واقعہ ہوا کیا ہے یہ ذرا آپ کو تصاویر بھی دکھائیں گے یہ تصاویر دیکھئے یہ اصل میں ہوا یہ ہے محمد حسن کے ساتھ کہ ابھی تک کسی کو پتا نہیں چل سکا وہاں پر انکوائری کھلی ہوئی ہے حسن اصل میں زمینداری کرتے تھے اور اس کے ساتھ پورٹر کے فرائز انجام دیتے تھے اب یہ پہلی مرتبہ کیٹو پر فرائز انجام دینے گئے ان کو اندازہ نہیں تھا کہ آٹھ ہزار فٹ کی بلندی پر جا کر معاملات کیا ہوتے ہیں آپ کے باڈی کے اندر معاملات کتنی تبدیلیاں آنا شروع ہو جاتی ہیں آپ کو وہاں سروائیو کیسے کرنا ہے کیا معاملہ کرنا ہے یہ پہلے چھوٹی اثر کروا چکے ہیں لیکن کیٹو پر پہلی دفعہ گئے تھے اور اس صورتحال کے اندر اصل میں اپنے بھائی کے ساتھ رہتے تھے جب ان کو یہاں پر کمپنی نے ہائر گیا تو انہوں نے اپنے بھائی کو کہا کہ اب میں انشاءاللہ اپنا گھر بنالوں گا اور وہ بہت زیادہ خوش تھے ان کو تقریباً دو ڈائل آ کر بھی کمپنی کا کہنا ہے کہ ہم نے ان کو پی کیا تھا کہ آپ اپنے سمان الاد یہ چیزیں لے لیں نہ ان کے بس پراپر سمان تھا نہ ان کو کوئی ٹریننگ تھی نہ کچھ تھا بس کوپے ماؤں سے انہوں نے ہزاروں لاکھوں ڈالرز پکڑے ہوتے ہیں اور ساتھ اپنے بندے بھیجتے ہیں کہ جاؤں مرنے کے لیے تم چلے جاؤں اور انشورس کے اس کو دو لاکھ روپیہ ہے چھ ہزار پر ڈے پہ وہ کہتا ہے جی ہم نے اس کو رکھا جس کے ابھی جہاں کوئی تصدیق نہیں ہوئی پچاس دن کی مہم ہوتی ہے اور خود انہوں نے کروڑوں روپیہ پکڑا ہوتا ہے ان سے یعنی آپ اماجن کر لے کہ یہ صورتحال ہے اب ہوا یوں ہے کہ وہ اپنے بھائی کے گھر رہ رہے تھے جب ان کو پتا چرا دونوں نے کہا میں جاؤں گا اور اپنا گھر بنا سکو ماں بھی مار ہے اس کا علاج کروں گا اور بچوں کو اچھی تعلیموں تربیہ دل آسکو کیونکہ ایک دفعہ آپ کیٹو سر کر لیتے پھر آپ آتے جاتے رہتے ہیں وہ دفعہ اور آپ کو پیسے ملتے ہیں اب لوگوں نے ان کو زندہ دیکھا اور بعد نے ان کو مردہ دیکھا ہوا کیا ہے اصل میں آپ یہ تصاویر سے بھی دیکھ سکتے ہیں کہ سارے ان کے اوپر چڑھ کر جا رہے ہیں ہم نے یہ بار بار ویڈیو جو چلا رہے ہیں اس کو بلر کیا ہوا ہے یہ بلر اس لیے کیا ہوا ہے کیونکہ محمد حسن کی لاش پڑی ہے اور تمام کوپے ماں اس لاش کے اوپر سے گزر رہے ہیں اور آپ اماجن کر لیں کہ اصل میں ہوا یوں ہے کہ کسی کو بھی نہیں پتا کہ ان کے ساتھ ہوا کیا تھا یعنی اصل میں حسن نے اپنا کچھ سمان جو تھا وہ نیچے پھینک دیا تھا کیم فورٹ سے اوپر جب یہ پہنچے تو اس وقت حسن رسی پر چڑھ رہے تھے کہ پتہ ہی نہیں چل پایا ابھی دیکھ کسی کو کیا ہوا کہ یہ رسی سے نیچے پھس لے اور رسی سے الٹے لٹک گئے اور وہاں پر آپ چند منٹ رسی کو پکڑ کر کھڑے نہیں ہو سکتے اور حسن تین گھنٹے تک لٹکے رہے یعنی اصل میں حسن جو تھا ہے وہ سب سے آگے تھے اور اس صورتحال کے اندر کیٹو کی جو چوٹی تھی وہ تھوڑی فاصلے پر تھی اب حسن اوپر جا رہے تھے اچانک کسی کو بھی نہیں پتا ہوا کہ ان کا ہاتھ فسلا یا رسی ڈھیلی ہوئی ہے یا کچھ بھی ہوا ہے وہ دس بارہ میٹر نیچے فسل گئے اب اس کے ساتھ تین گھنٹے تک وہ بچارا وہاں پر لٹکا رہا اور ہیلپ ہیلپ کہتا رہا بچاؤ بچاؤ روتا رہا چھیکتا رہا لیکن کوئی اس کی مدد نہیں کرتے کیونکہ کسی کے پاس علاعت ہی نہیں تھے اور نہ ہی کوئی اس کے پاس پراپر علاعت تھے نہ کوئی صورتحال تھی نہ کوئی جو بیک اپ کے لیے کو بندہ تھا تین گھنٹے کے بعد ایک غیر ملکی کوپے ماں وہاں سے آتا ہے اور اس کے پاس پلی کی مدد سے یعنی جو پلی اس کے پاس ہوتی ہے اس کی مدد سے اس نے حسن کو کھینچ کر نکالا اور بچانے کی کوشش کی مصنوعی سانس دینے کی بھی کوشش کی لیکن وہ بچارہ اس کو نہیں بچا پایا اب آپ اندازہ کر لیں کہ یہ ایسی جگہ ہوتی ہے کہ جہاں پر آپ کسی کو بچا بھی نہیں باتے وہ اسٹریلیا تھے اس سے تعلق تھا تو اس نے کہا کہ یار کوئی کوپے ماں لٹکا اب ہم اس کو بچا لوں اب پلی کی مدد سے اس کو کھینچا اوپر کی طرف لایا اور سی پی آر کے ذریعہ محمد حسن کی سانس وحال کرنے کی کوشش کی لیکن وہ بچارہ اس وقت تک فوت ہو چکا تو اس کی روح پرواز کر گئی تھی اب آپ ذرا اندازہ کر لیں کہ ساری صورتحال کے اندر یعنی سارے اس کے اوپر سے جا رہے ہیں اس کی لاش نیچے ہے اور وہ اس کے اوپر سے ہوتے ہیں جا رہے ہیں جب آپ چند منٹ کرسی کو نہ پکڑ پائیں آپ تین گھنٹے تک پکڑی رکھیں اور وہاں پر سردی اتنی شدیدی حالات خراب تھے مگر جب یہ سارے لوگوں نے دیکھا گئے تو وہ تو زندہ تھے لیکن جب واپسی پر دیکھا تو ان کی موت ہو چکی تھی اب جب آپ انچائی پر جا رہے ہوتے ہیں تو ایک بات یاد رکھیں گا یہاں پر تربیت اور علات یعنی جو آپ کی ایکوپنٹس ہوتے ہیں یہ کام آتے ہیں اب اس سارے صورتحال کے اندر یہاں پر کوئی دیکھیں عام روٹین میں کوئی مدد نہیں کر سکتا اگر آپ کی کوئی چیز مدد کر سکتے تو یا تو آپ نے وہ جو ہائی کالیفائیڈ ٹریننگ لی ہو تربیت لی ہو یا پھر آپ کے پاس علات ہوں گیجٹس ہوں چیزیں ہو لیکن نہ تو کمپنی نے ان کو کوئی تربیت بیسک دی ہوئی تھی جو ہونے چاہیے تھی کیٹو کی الگ سے ہوتی ہے اور نہ ہی کوئی ایسا نظام پاکستان میں موجود ہے یہ بچارے اپنا مستقبل بنانے کے لیے یا ہمیں کچھ پیسے مل جائیں کوئی ان کے پاس ایڈوانس ٹیکنالوجی والے گیجٹس نہیں تھے اور اس صورتحال میں آپ اندازہ کھلے وہ پہلی مرتبہ نکلے لیکن انہیں کبھی تجربہ ہی نہیں تھا نہ کسی نے ان کو پروپرلی بتایا کہ وہاں پر کیا ہوگا کیسے بزلنا ہے کیا صورتحال ہے آپ دیکھیں ان کے جب آج اس دور کے اندر ٹیکنالوجی ہے تو آپ سیکھ سکتے ہیں آٹھ ہزار کی بلندی پر آپ اوپر گئے ہیں آپ کے چہرے کا رنگ اب اس خاتون کو دیکھئے کہ وہ کھلے عام کہہ رہی ہے بہا بڑی خوشو فلانو ان کو اس سے کیا پرواہ ہے انہوں نے لاکھوں ڈالرز یہ ہوتے ہیں اپنے پورے مشن کے لیے پچاس زن کا ان کا مشن ہے یا کچھ ہے وہ اوپر چلے جاتے ہیں اور اس کے بعد وہ کہتے ہیں بھئی ہم نے تو سر کر لیا جنہوں نے کرنا تھا اب ان کو اس چیز سے کیا صورتحال ہے کون اوپر جا رہا ہے کون نہیں جا رہا اب اس ساری صورتحال میں جب آپ اوپر جاتے ہیں تو سانس کا مسئلہ پیدا ہوتا ہے آپ کی جس میں ادر تبدیلیاں ہوتی ہیں آپ نے اس کو کیسے ڈیل کرنا ہے ہاتھ سے کیسے ہوتے ہیں پوری دنیا کے اندر پورٹرز کو سپیشل ٹریننگ دی جاتی ہے آپ کے ملک کے اندر کچھ بھی نہیں ہے یہ جہنم زیادہ ملک بن چکا ہوا ہے اور پھر کہتا ہے یہ ملک چھوڑ کر نہ جائیں آٹھ ہزار میٹر کی برندی پر آپ نے کیا کرنا ہے یعنی آپ سوچ لیں کہ آپ کو پتا ہی نہیں ہے اب یہاں صورتحال یہ پیدا ہوئی ہے کہ جی کہا جا رہا ہے کہ اصل میں کوئی کسی کی مدد نہیں کر سکتا تھا کیونکہ آپ دیکھیں نا آٹھ ہزار کی جب بلندی ہوتی ہے برف ہو پہاڑ ہو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس اسٹریلیا کے کوپے ماں نے بھی تو اس کی مدد کی ہے اس کے پاس گیجٹس تھے اس نے کسی نہ کسی نہ اس کو کھینچ لیا ہے تو آپ کیوں نہیں کر پائیں انہوں نے آپ کو کوئی چیز نہیں دی صرف ان کو تھا کہ ہم بندے بھیجیں کسی طرح ان کو کوئی پیسے مل جائیں کوئی صورتحال ہو جائیں اب آپ بتائیں اس کو دو لاکھ روپے انشورس کا ملے اس دو لاکھ روپے سے اس نے کرنا کیا ہے یعنی آپ بتائیں نہ اس کے پاس کوئی پراپر چیز ہی نہ ٹریننگ تھی اب اصل میں یہ جس مہم پر تھے یہ نیپال کی کمپنی سیون سمٹ کلپ کا ایک میگا پراجیکٹ تھا اس پراجیکٹ میں ان کی معاونت پاکستانی کمپنی ایک کر رہی تھی اور انہوں نے ان کو ہائر کیا تھا یہاں پر تو صورتحال ہے کہ کوئی بیچارہ زخمی ہو جاتا تو اس کو اپنے پلے سے پیسے لگانے پڑتے ہیں یہ پاکستان کی صورتحال ہے آپ اندازہ کر لیں کہ لوگوں کے پاس کھانے کو نہیں ہے بلوچستان کا حال دیکھ لیں کہ ان کے پاس یعنی وہ بیچارے کئی دہائیاں سنگڑوں سال پیچھے جی رہے ہیں آج بھی اس ساری صورتحال کے اندر جو معاملہ چل رہا ہے کہ آپ دیکھیں ہیں کہ وہ سارے یعنی وہ بیچارہ وہاں پر چیخ رہا ہے کہ مجھے بچا لو کوئی نہیں بچا سکتا ہے کیونکہ آپ کسی کو بچائے نہیں سکتے آپ نے اس کو پروپر چیزیں نہیں دی آپ نے کوئی گیجٹس نہیں دیئے اس بیچارے کو بتایا نہیں سانس کیسے بھالکٹ اب کمپنی کہہ رہی ہم نے تو اس کو ڈھائی لاکھ رویہ دیا تھا کہ جا کر سمان لے کر رہے فلانا لے بھئی کہاں سے لے کر رہے کس طرح کا سمان لیا ہے کوئی پروپر چیز نہیں اور ایک بات آپ ذہن میں رکھئے گا اب جو انویسٹیگیشن چل رہی ہے اس میں آپ بچا لیں گے جس طرح ہمیشہ باکستان کے اندر ہوتا ہے آپ اس بندے کو بھی بچا لیں گے یعنی جس کے اوپر کوئی الزام لگ رہا ہے کمپنی پر لگ رہا ہے دیکھیں ان کے ہاتھ اتنے لمبے ہوتے ہیں وہ ڈال کر یہ پہاڑوں پر چڑھنے کے لیے چلے جو بندہ جاتے ہیں اتنے زیادہ لوگ مر جاتے ہیں کرنا کیا وہاں پر اچیف کر کے کرنا کیا ہے آپ غریب ہیں کچھ کام اور کچھ کر سکتے ہیں کوئی بھی چیز آپ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ کوئی پر ماں جا رہے ہیں فلانا جا رہا بھئی وہاں پر مرنے کے لیے آپ چلے جاتے ہیں آپ کو کس نے کہا وہاں پر جا کر کوئی چیز فتح کرنی ہے بس اوپر جا کر اپنا نام لکھوانا ہے افلانا کرنے آپ یہ کام چھوڑ دے یا تو آپ کو پروپر سمان دیا جائے گیجرس دیئے جائے آپ کو آلات دیئے دے تو پھر تو جا کر آپ یہ کام کریں کہ نہیں دیئے جا رہے تو کیوں مرنے کے لیے آپ چلے جاتے ہیں اور پیچھے پھر آپ اپنی بیوہ چھوڑ جاتے ہیں بچے چھوڑ جاتے ہیں یہ بھی لوگوں کو سمجھ نہیں آتی دنیا کے اندر کون ہے جو اپنی جان مشکل میں ڈال کر یہ کام کرتا ہے یہ تو صورتحال اس وقت پیدا ہو رہی ہے یہ بڑی تکلیف دے صورتحال تھی حقیقہ ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں